بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھول آج ہم آپ کے لئے سبزی بنائیں گے سبزی ہم کونسی بنا رہے ہیں عربی بینگل اس کے بھی کئی قسم کے طریقے ہوتے ہیں اس کو پکانے کے بعض لوگ کہتے ہیں عربی پکائیں تو اس میں لیس آ جاتی ہے آج ہم جس طریقے سے پکانا سکھائیں گے آپ کو اس میں بالکل لیس نہیں آئے گی اور عربی بینگل بہت اچھے بنیں گے یہ میں نے آدھا گلو عربی لیئے ہیں یہ عربی کو میں نے نمک لگا کے اچھی طرح دھولیا ہے میں نے ایک کپ آدھا کپ ہی تقریباً میں نے آئی لیئے ہیں اب میں اس میں عربی کو پرائی کروں گے اب میں اس کو میں نے عربی ڈال دیا ہے میں اس کو اچھے طرح سے پرائی کروں گے ایک طرم میں نے ایک قپ اversion کا ڈال کر اس میں پی дело دالم ہے اس کو میں نے اچھی طرح برون کرنا ہے ایک درمیانہ میں نے پیاز لیا ہے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں ایک طرف ہماری عربی فرائی ہو رہی ہے آپ اس کو خلقی ہاتھ پر فرائی کریں ایک طرف ہم نے پیاز کو برون کر لیا ہے اس میں لتنہ در کا آدھا چمچ ہے آپ اس میں لتنہ در کا پیش شامل کر دیں پیاز کو رائی کر لیا ہے یہ ہمارا یہ پیاز برون ہو گیا ہے اور میں اس میں بینڈل شامل کر دوں گی ابھی میں اس میں مصالے فائد لیں کیے میں پیاز برون کر کر اس میں لتنہ در کا آدھا چمچہ ڈال دیا تھا اور میں اس میں دائمینڈ آئے کر اس میں دو اور بر چھوٹے 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 شامل کر دیں گے ہم نے اس میں مصالے شامل کر دیں گے ایک کلو بینڈل ہے اس میں میں ایک لین چمچ میچ کا ڈال دوں گی لار مچ کا پودر ڈالوں گی ایک چمچ ادا چمچ خلدی ادا چمچ سکا دنیا ادا ہی چمچ نمک نمک ہمیں کام یا زیادہ لیں وہ بار میں ہم ڈال پکتے ہیں ایک طرف ہماری اربی پرائی ہو رہی ہے آپ نے اس کو خلقہ لائٹ گولڈن کرنا ہے میں نے بینڈلوں میں اوئل کم اس لئے ڈالا ہے کہ جو اربی کا اوئل ہے اربی کا جو اوئل ہے یہ ہی میں ان بینڈلوں میں شامل کروں گی اس لئے میں نے اس میں اوئل کم استعمال کیا ہے ہم نے بینڈلوں کو دس پندرہ منٹ کے لئے پرائی کر لیا ہے اس میں پانی بلکل شامل نہیں کرنا اب یہ اربی ہماری پرائی ہو چکی ہے اب میں اس میں اربی شامل کر دوں گی یہ میں نے دس پندرہ منٹ کے لئے اس کو پرائی کیا ہے البی کا اوئل بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہم نے اس کو ایک لائمن اس میں شامل کروں گی آدھا لائمن آپ اس میں ہلکی لائمن کا رس آپ اس میں تھوڑا سا شامل کر دیں اس کو ہلکی آنس پر دام لگا دیں اب ہم اس میں تھوڑا سا لائمن لائمن کا رس آپ شامل کر دیں اب آپ اس کو ہلکی آنس پر دام لکا کر چھوڑ دیں اس میں لائمن سے بھی لیس نہیں آئے گی اور آپ کی اربی بینگن بہت اچھی تیار ہو جائے گی جی ویور ہمارے اربی بینگن پک کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بول میں سرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور آج ہمارے اربی بینگن پک کر تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ